اسلام علیکم پاک نائنٹی نائن ایچڈی نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی شامل کرتے ہیں اس وقت تک ہی اہم خبریں خبر شامل کرتے ہیں نکوٹ سے جہاں ملک بھر کے طرح جھوٹوں میں بھی جماعت اسلامی کی جانب سے ایم سی بی بینک کے سامنے میمبر سازی کیمپ لگایا گیا جماعت اسلامی کے کارکن وفد کی صورت میں شہر میں نکلے شہریوں اور عام افراد تک جماعت اسلامی کی دعوت اور جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نائم اور رحمان کی جانب سے بجلی کی قیمتوں عوامی مسائل اور ملکی بہران کے حل کے حوالے سے جاری موجودہ تحریک پر ساتھ دینے کے لیے قائل تھا کیا تحریک سے متاثر اور قائل ہونے والے شہنیوں کو آن لائن میمبر بنایا گیا کیمپ کا افتتاح جماعت اسلامی کے رہنما تاہر جٹن نے کیا اس موقع پر زلی جورنل سیکیٹری محمد ارسلان اور مقامی امیر اظہر جمیل آرائی بھی موجود تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ قریب آدمی اس وقت مہنگائی کی چکی میں بس رہا ہے جس کا واحد حل جماعت اسلامی ہے اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جدو میں موجود ہیں جدو میں جماعت اسلامی کی برسادی کیمپ لگایا گیا ہے آج ہم جدو والوں کو یہ میسے دینے آئے ہیں کہ پچیس کروڑ عوام کی جو حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں جوابی نیم اور ایمان صاحب ہیں جماعت اسلامی ہے اور اس میں مہنگی بجلی اور جو چارجز ہیں اور مہنگائی ہے اور شن کے اندر جو کچھے کے اور پکے کے علاقے کے ڈاکو ہیں انہی اسلام جو عملی جدو جہد کر رہی ہے وہ جماعت اسلامی کر رہی ہے مانروانی جماعت اسلامی نے مہنگائی بھی روزکاری کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اس کا مہمدنی والے جو لوگ ہیں تنخادار جو طبقہ ہے اس کا ٹیکس اور دیگر جو بھی ملکی مسائل اور قرآن ہیں اس کا ایک حل پیش کیا ہے ایک جامعہ حل پیش کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے اس ملکی مسائل کا حل اور پیکج ہے اس کے حوالے سے پورے ملک میں جو ہے بہتی جا رہی ہے اور جماعت اسلامی کی ممبر سازی مہم کا سلسلہ جاری ہے تاکہ لوگوں کو قائل کیا جا سکے کہ جماعت اسلامی کا جو اسلحاتی پیکج اور ایجنڈا ہے اس پر لو متفقوں سے اتفاق کریں اور حافظ نیمو رحمان امیر جماعت اسلامی پاکستان کا ساتھ دے کیونکہ امیر حافظ نیمو رحمان صاحب کی امیر پر پورے پاکستان میں ممبر سازی مہم چل رہی ہے اور مسلسل مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں دنیا بھر کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہو رہی ہے لیکن ہمارے ہاں وہ چھوٹے موٹے عوام کو مفادات دے کر اور ان کا مو بند کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ مہنگائی کو اسی صورت میں لوکا جا سکتا ہے کہ حکمران اپنی آیاشیاں ختم کریں مزید خبروں اور اپنیر سوہ تفصیلات کیلئے دیکھتے رہیں پاک 99 ایچڈی نیوز